اسلام علیکم و نمت اللہ تبرکات رسول اللہ السلام کے نظمانے میں آپ کے بال کپڑے دوسری تیسری چیزیں چلتی تھیں تو اس کو کسی نے متبرک یا آپ نے کسی حاجت کے لیے استعمال نہیں کیا تو مسئلہ تاب تھا جب اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ نے حاج کے موقع پہ ابو طلحہ کو اور کچھ لوگوں کو بال دیئے تھے تو بال لوگوں نے سمبھائی لیکن اس کو بطورے تبرک جو ہے وہ استعمال نہیں کیا ہی کیا تو اس لیے ایک تو جو آثار ابھی رسول اللہ السلام کے بال مبارک آپ کی پگڑی آپ کی چھڑی اور جوتے جو پیش کرتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے کے علاقے رسول کے ہیں تو اس لیے ابھی تو کچھ چیزیں ایسی بچی نہیں باکہ رسول اللہ السلام کے دور میں آپ کی وفات کے بعد صاحب اکرام نے آپ کی کچھ چیزیں سنبھال لی ہوئی تھی سی بخاری میں ہے کہ سیدہ آشی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا ایک جبہ تھا سی بخاری اور اسی مسلم میں بھی روایت ہے تو انہوں نے اسمار کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد حضرت اسمار کے پاس یہ مختلف لوگوں کے پاس آتا رہا ہے ایسے ہی سی بخاری میں ایک سو ستن نمبر روایت ہے کہ عبیدہ تاب بھی بیان کرتے ہیں کہ نبسلوں کے ہمارے پاس نبسلوں کے بال تھے جنہیں سیدنا آنس یان کے گار والوں نے ہمیں دیا تھا یا ہم نے ان سے لیا تھا تو یہ آپ کی کچھ شروع میں چیزیں بچی ہیں باقی موجودہ دور میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تو ہمیں برکت کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے اور دیگر کام کرنی چاہیے جن کی شریع دلائل بھی موجود ہیں السلام علیکم